اسلام علیکم اولائکہم المفلحون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النسیحہ قیل لمن یا رسول اللہ قال للہ و لکتابه و لرسوله و لعیمت المسلمین و عامتهم صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسوله النبی الكریم امت مسلمہ اس وقت جس صورت حال سے دوچار ہے اس کے تفصیل میں جانے کی چندہ احتیاج نہیں ہے ہر صاحب نظر آگاہ ہے کہ عزت اور وقار اور سربلندی گویا کہ ہم سے چھین لی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے واقعہ یہ ہے کہ جو مغزوبِ علیہم قوموں کا نقشہ قرآنِ مجید میں کھینچا گیا ہے مختلف اعتبارات سے وہی نقشہ آج ہمیں اپنے اوپر منطبق ہوتا نظر آ رہا ہے افتراق ہے باہمی خانہ جنگیاں ہیں اختلافات ہیں وحدتِ امت اس کا شیرادہ پارا پارا ہو چکا ہے سوال یہ ہے کہ اس صورتِ حال کا حل کیا ہے اس کے لیے ہم کس طرف رجوع کریں اس کا جواب اگر ایک لفظ میں جاننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ خلوص اور اخلاص کا رشتہ اور وفاداری کا تعلق استوار کیا جائے اثرِ نوخ اللہ سے اس کی کتاب سے اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی اس کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا دین تو بس خیر خواہی اور خلوص اور اخلاص اور وفاداری کا نام ہے پوچھا گیا حضور کس کی وفاداری کس سے خلوص اور اخلاص آپ نے فرمایا اللہ سے اس کی کتاب سے اس کے رسول سے اور مسلمانوں کے رہنماؤں اور قائدین سے اور عامت المسلمین سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص اور اخلاص کا جہاں تک تعلق ہے تفصیل میں جانے کا بوقع نہیں ہے وہ ایک لفظ میں ادا کیا جا سکتا ہے التزام توحید اور اجتناب عن الشرک شرک کی ہر نوعیت سے ہر شائبے سے اپنے آپ کو پاک کر لیا جائے اگرچہ کام آسان نہیں بقول اللہ ما اقبال براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے ہم اس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں جہاں تک قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص اور اخلاص کا معاملہ ہے تو یہ در حقیقت دو چیزیں نہیں ایک ہی ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجسم ہے قرآن حکیم مصحف ہے قرآن مطلوع ہے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجسم ہے جیسے کہ فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان سے یہ فرمائش کی گئی کہ ہمیں حضور کی صیرت بتائیے تو آپ نے سوال کیا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے اور جب جواب اس بات میں آیا تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن حضور کی صیرت قرآن ہی تو ہے اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص اور اخلاص کے تقاضی کیا ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری وہ نسبت کیسے قائم ہو سکتی ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے سادہ ترین الفاظ میں تو یوں کہا کہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں وہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اور بڑے پرشکوں انداز میں کہا وَمُصْطَفَى بَرَسَنْخِي شِرَاكِدِّنْهَمَعُوْسْتْ اگر بہو نرسیدی تمام مولہ بیست غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں چار ہیں آج جو آیت تلاوت کی گئی اس کا پسمنظر بڑا عجیب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے اور اپنی قوم کے لیے بارگاہ خداوندی میں رحمت کا سوال کیا تو اللہ تعالی نے جواباً ارشاد فرمایا میری ایک رحمت تو عام ہے جو تمام مخلوقات کے لیے کھلی ہوئی ہے اور ایک میری رحمت خصوصی ہے اسے میں نے مخصوص کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے نبی امی سے اپنا صحیح تعلق قائم کریں گے اور وہ تعلق کیا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَاهُ عُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے ان کی تعلیم کریں گے ان کی نسرت و تعیید کریں گے اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا اس کی پیروی کریں گے وہ ہوں گے اصل مانی میں کامیاب اور میری رحمت خصوصی جو ہے وہ انہی کے حصے میں آئے گی پورے طور پر مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَّاسِ عَجْمَعِينَ جب تک کہ میں اسے اس کے والد سے اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں یہ ہے ایمان کا لازمی تقاضہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت عدب گاہیست زیر آسماز عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزی دین جا وہ تعظیم ظاہری بھی ہو قلبی بھی ہو محبت جو ہے وہ دل میں جاگزی ہو اور اس کا سب سے بڑا مصر ہے حضور پر درود بھیجنا جس کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی دعا کل کی کل صرف حضور پر درود بھیجنے پر مشتمل کر دے تو اس کا مقام اور مرتبہ کہیں زیادہ ہوگا اس سے کہ وہ خود اللہ سے اپنے لیے کوئی سوالات کرتا رہے تیسرا تعلق حضور کے ساتھ ہمارا جو لازمی نتیجہ ہے ان پہلی دونوں بنیادوں کا وہ ہے اطاعت اور اتباع ظاہر بات ہے جب آپ کو اللہ کا رسول مانا تو اب آپ کے حکم سے سرطابی چمانی دارت آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر ہو اس میں تو البتہ انسان تحقیق کا حق رکھتا ہے کہ واقعیتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے یا نہیں لیکن جب تیہ ہو جائے کہ یہ آپ کا فرمان ہے یہ آپ کا حکم ہے تو اب چونوں چرا کا کوئی سوال نہیں اب تو اطاعت کرنی ہوگی اور اطاعت بھی کیسی وہ اطاعت جس کے بارے میں فرمایا گیا سُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَزَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ پھر وہ آپ کی بات مانے اور اس قیفیت کے ساتھ مانے کہ ان کے اپنے دل کے اندر بھی کوئی انقباض نہ یہی وہ بات جو حضور نے فرمائی کہ لَا يُومِنُوا أَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حَتَّى يَكُونَ حَوَاهُ تَبْعَلْ لِمَا جَتُو بِهِ جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابدہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں یہ اطاعت جب اس میں محبت کی شیرینی شامل ہو جاتی ہے تو اس کا نام کی اطباع ہے اس کا دائرہ بہت وسیح ہو جاتا ہے ظاہر ہے کہ اطاعت تو صرف اس حکم کی ہوتی ہے کہ جو حضور نے دیا ہو اطباع حضور کے ان تمام افعال و عامال کی ہوگی جو حضور کرتے تھے خواہ آپ نے اس کو کرنے کا حکم بالفعل نہ دیا اس اطباع کا مقام وہ ہے اضروع قرآن کہ قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا چوتھا اور آخری اور یوں کہیے کہ یہ نقطہِ وروج ہے حضور کے ساتھ ہمارے تعلق کا وہ ہے تائید و نسرت حضور ایک مشن لے کا تشریف لائے تھے حضور کا مقصدِ بیست عالمی سطح پر ہنوز شرمندہِ تکمیل ہے وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے صحابہِ کرام نے دورانِ خلافتِ راشدہِ اس عمل کو جہاں تک پہنچایا تھا ہم اپنی بےعملیوں اور بدعملیوں کے تفیل وہ اثرات بھی ختم کر چکے اب تو اثرِ نو پیغامِ محمدی کی نشر و اشاعت ہے پیغامِ محمدی کا پہنچانا ہے تمام اقوام مللِ عالم تک اور اثرِ نو اللہ کے دین کو فی الواقع قائم اور نافذ اور غالب کرنا ہے پورے قرآن عرضی پر اور اس کے لئے پہلے جہاں بھی اللہ توفیق دے جس خطہِ عرضی کی قسمت میں یہ ہو کہ وہ سب سے پہلا بیس قرار پا انقلابِ محمدی کا اس عہدِ حاضر میں تو اس پر تو واقع تن رشت کیا جانا چاہیے یہ ہے وہ فریضہِ منصبی جو امت کے حوالے ہیں گویا کہ حضور کا مشن زندہ اور تابندہ ہے حضور گویا کہ اب بھی پکار رہے ہیں من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں جو میرے پیغام کے نشت و اشاعت کا کام کرے میرے دین کا عالم بردار بن کر کھڑا ہوں اور پورے قرآن عرضی پر اس کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لئے تن مندھن لگانے کے لئے آمادہ ہو جائے اسی کے زمن میں آخری بات آتی ہے اس آیاءِ مبارکہ میں اس عمل کا ذریعہ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب انقلاب برپا کیا تو آلہِ انقلاب تھا قرآن حکیم اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک مسخے کی میاں ساتھ لایا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ آپ کی دعوت کا مرخز و محور بھی قرآن حکیم تھا آپ نے لوگوں کی ذہنیتیں بدلیں تو اسی قرآن حکیم سے لوگوں کی سوچ میں انقلاب برپا کیا اسی قرآن حکیم سے ذہن کی تطہیر فرمائی تو انہی آیاتِ بینات سے تذکیہِ نفس فرمایا تو وہ بھی یہی آیاتِ بینات اس کا ذریعہ بنی خارج و باطن سب منور ہوئے اس قرآن حکیم کے نور سے وہ کتاب موجود ہے وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَاہُ وہ نور جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضور حوالے کر کے گئے وہ امت کے پاس محفوظ ہے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرنا یہ وراثتِ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مضبوطی سے تھابنا یہ حبل اللہ ہے وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا یہی امت کے اندر رسلِ نو اتحاد اور یکجہتی پیدا کرے گی اسی سے وحدتِ فکر پیدا ہوگی اسی سے وحدتِ عمل پیدا ہوگا اسی سے ہماری جد و جہد جو ہے وہ یکجہتی کے ساتھ اپنے اصل حدف کی طرف آگے بڑھے گی اس کتاب کے حقوق کو پہچاننا بھی وقت کی ایک عظیم ضرورت ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیادوں کو پہچاننا یہ اصل میں میلاد النبی کا اصل پیغام ہے یہ اصل لمحہ فکریہ ہے اس کو اثرِ نو سمجھیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی کتابِ مبارک کے ساتھ اپنی نسبت کو اثرِ نو پوری درستگی کے ساتھ بتمام و کمال اثرِ نو استوار کریں اس کتاب کو مانیں جیسا کہ اس کے ماننے کا حق ہے اسے پڑھیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے اس کو سمجھیں جیسا کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے اس پر عمل کریں جیسا کہ اس پر عمل کا حق ہے اور پھر اس کے مبلغ اور معلم بن جائیں جیسے کہ اس کی تبلیغ اور تعلیم اور تبہین کا حق ہے وفقل اللہ لہذا اللہ تعالی ہمیں ان جملہ امور کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی عالمی سطح پر تکمیل کے لیے سمتِ راست میں پیش قدمی کرسکیں اور وہ وقت آئے جس کے بارے میں شاہ علی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ جب پورے قرآن عرضی پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہو جائے گا جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہد مبارک میں جزیرہ نمائے عرب پر غالب کر دیا تو وہ وقت ہوگا جب یہ آیاء مبارکہ اپنی پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگی ہوو اللذی ارسل رسولہو بالہدعا و دین الحق لیظہرہو علی الدین کلی و کفا باللہ شہیدہ فصل اللہ علیہ و علیہ و علیہ و اصحابہی و سلم تسلیما کثیرا کثیرا